اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ موسم ہوتی ہے اس موسم جب ہم کپاس کی بجائی کر رہتے ہیں تو ہر سال وارش ہوتی ہے تو ابھی وارش کا خطرہ ہے تو ابھی تک ہم نے ویسے اپنے کپاس کی بجائی نے کیا کرنے والے ہیں تو تھا ہم نے میں کیا کریں گے تو موسم بہتر ہوگا پھر انشاءاللہ کریں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میرے ابو جان کے ساتھ ہوگی جو آج افتاری کریں گے کیونکہ ایک سر آپ لوگوں نے بھی کامنٹس کیا ہیں کہ آپ کیوں آپ نے دادا اور ب assum fucked up god ahh افطاری کیوں کہاں صرفواہم ان شاءاللہ دادا ب سے بلائیں گے اور وہ امان رہے ساتھ آئیں گے سامان بھی تیار کرتے ہیں تو میری چنل کیمیے ملکم سبسکرائب کرنے اور اندuanی کیا کریں اور hizo Corona شرارہ م Real quilt ماشاءاللہ میں آج ہم gobierno شرار ٹھائیں بھنگیاں ہمی کیا جنر wert میں آئ parapud تو ابھی چلتے ہیں باقی سمان نکالتے ہیں اور دناتے ہیں کہ کیسے ٹائم بھی قریب بھوڑا ہے افتاری کا تو رحم دلاللہ سارا سمان میں نکال کر لے آئی ہوں جو افتاری کے لیے آج ہم انتظام کیا ہے تو ابھی ان کو برتن میں نکال لیں گے پانے پانے بنا لیں گے مکشہ بہت زیادہ ہوتی اس وجہ سے یہ احسے شاہ پر مہنسی لیں گے افتاری پانے بنا لیتے ہیں ٹ großの failed جéo سے에서 کیاا پخا جائز af 명이š ہے کو mueڈے will ڈ Comedy ڈ Bow ڈ YEL ڈYOU ڈی ڈek یہ دیکھیں براقمی مینس میں ڈال دیا ہے اور الحمدللہ پانی ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم یہ بھی روٹے بنا رہی ہیں سالن میں تیار ہو گیا باقی یہ خجور نکال لیتے ہیں اور یہ خربوزہ اور پیلی ہمارا تیار ہو گیا ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے جو ہم نے افتاری کے لئے انتظام کیا تھا باکہ آج ساتھ ہمسائے سے خیرات بھی آئی تھی تو وہ اندر چاول کڑے میں وہ بھی لیاتے ہیں خان ہم باد میں کہیں گے دادا ابو بھی آگئے ہیں ابو بھی بیٹھو ہیں السلام علیکم اور سرحان بھی دیکھایا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے دادا ابو کیونکہ پہلے بھی میری ویڈیوز میں آ چکے ہیں تو آج میں ان کو سپیشلی افتاری پر انوائٹ کیا بلایا ہے تو ویسے بھی ہم افتاری جوب بھی کریں تو ان کو ہم ان کے گھر میں دے آتے ہیں وہ ہر کوئی اپنے گھر افتاری کرتا ہے تو آج آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو اپنی افتاری میں بلانا تو اس وجہ سے میں نے آج ان کو بلائے ہیں تو اس جدرہ ان کے کان کا مسئلہ ہے تو یہ زردہ سن نہیں سکتے اس وجہ سے اونچی آواز میں سنتے ہیں زیادہ اونچے آواز میں بھالو پیر جا کے سنتے ہیں اتنے اونچے آواز میں بھی نہیں سنتیں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی شام صبح ہو تو ہم کٹھے ہی بیٹھے رہتے ہیں ہمارے والد صاحب اور ہمارے پاس ہی بیٹھتے ہیں دن کو کئی دفعہ آتے ہیں اور پھر ہر بھی کمرہ بھی ان پر اپنا دور نہیں ہے ساتھ ہی ہے تو آتے جاتے تو پہلے ہی رہتے ہیں اکثر تو آج صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے بھی آپ سے آئے ہیں ہمارے پاس تو تقریباً رات کو یہی آٹھ نو تک دس مار جاتے ہیں یہی پہ ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ نو بجے تک ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بات جاتے ہیں صبح شام جب بھی تو یہ بھی ان کے بیٹھے گھر ہے وہ ان کا گھر بھی ان کا ساتھ روم بھی ہے تو دادی امیج ہے وہ ویسے بھی ویڈیوز میں نہیں آنا چاہتی تو وہ کہتے کہ میں ویڈیوز میں نہیں ہوگی اس وجہ سے ان کو ہم نے جو سمان بنایا ہے تو ان کا حضاء دیں گے اکتاری کے لیے آجیں تو وہ اپنے گھر میں ہی اپنے سے ہمیں ہی اکتاری کریں گے اور میرے دادا بھوکا میں آپ کو بتا دوں تو یہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں دراصل یہ بہت دبیق ہیں اور اکثر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ روزے اب نہیں رکھ سکتے تو الحمدللہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں باقی کچھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو عید نماز جیسے ہو گئی جمع ہو گیا تو یہ صحابہ جہنا میرے دادا بھو پڑھتے ہیں باقی روزہ جو ہے وہ ان سے رکھا ب وہ رکھتے بھی نہیں ہیں تو ہماری باتیں غور سے سن دے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہے بات میں پوچھیں گے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی چینل کا اب وہ الحمدللہ پتہ چل گیا ہے کب کا کہ اس طرح ہم نے یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا ہے اور اس طرح سے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو یہ ان کو کافی پتہ ہے لیکن ابھی بھی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو ابھی دعا مانگیں گے ہم اور افتاری کریں گے کیونکہ افتاری کا ٹیم بھی قریب ہونے والا اور آج اتنا زیادہ فاظل ہیں تو اندھیرہ کافی ہو گئے تو ابھی کچھ باتیں آپ لوگ کو اپنے دادا کو بتا دیتے ہیں اب بتاتے ہیں آپ کو کہ اب وہ زیادہ جانتے ہیں کافی عمر بھی تقریباً اسی اٹھاسی سال ہو چکی ہے اور پھر اس عمر میں تقریباً کان بھی زیادہ کام نہیں کرتے اسی لیے اب ان کو بہت زیادہ آواز میں بتائیں تو یہ سنتے ہیں تو بات کر رہی تھی میری بیٹی کی یہ تو اکثر ہمارے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن آج سپیشل ہم نے ان کو بلایا کہ ہماری افتار پارٹی میں بھی آ کے بیٹھ جائیں ہم روز افتار کریں گے تو یہ بیٹھ جائیں گے تو اسی لیے آج میں نے بلایا ہے موسیقی 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 تو الحمدللہ افطاری ہم نے کارلی ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی کافی اندھیرہ ہو گیا آج آج کیا ہم نے کارزاک ٹبی صاف نہیں آرہا کیونکہ آج بہت در زیادہ ہے اسمان پارے تو اس وجہ سے اب ویسے بھی افطاری کا ٹائم زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اب پھر ریلیٹ ہو جاتا ہے تو اپنی ویڈیو کا بھی ہی پہ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو بہت زیادہ چھے لگے گی اگر ویڈیو چھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں میرے دادا بھوکو بھی آج میں نے بھولایا ان کو بھی اپنی افطاری میں شامل کیا تو آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں اور ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے اس کا اپنی ٹائم لگے گا اور اگرات بھی ہو گئی ہے تو ویڈیو کا اخری میں بھی میں اپنے تمام پیر بہنڈ بھائی کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت و اندرستی و اندرین گتا فرمائے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس نیکس ویڈیو میں دوبارہ تفتہ کے لیے اللہ حقیق